اسلام علیکم آج میں اپنے کے ساتھ سیئر کر رہی سپر ٹیسٹی سپر ڈیلیسیس اور سپر کرسپی اسٹرہ کرسپی اور اندر سے جوسی فریس فرائی کرسپی اور انہیں بنانا بہت ہی سمپلے گھر میں موجود مسائلوں کے ساتھ انہیں آسانی سے آپ کرسپی سے فرائی کر سکتے ہو تو یہاں پہ بہت ساری میرے گھر میں فریس آگئی تھی جس کے لئے میں نے انہیں سارے پاکٹس میں جتنی ہمیں ایک بار میں ضرورت ہوگی وہ میں نے فیل کر کے فریس میں رکھ دیا ہے اور جو نیچے والا حصہ ہے یعنی کہ جو پوچھ والا حصہ ہے اسے ہم ابھی فریس ہی یعنی کہ تازی تازی ہم بچوں کو فرائی کر کے کھلا دیں گے تو کافی حد تک میں نے جو پوچھ والا حصہ ہے اسے نکال لیا ہے میں نے پورا تو نہیں نکالا ہے پر کافی حد تک نکال لیا ہے تو اس کا جو مین پروشیس ہوتا ہے فریس کا اسے واش کرنے کا ہوتا ہے تو میں نے سیر کا ونٹیبل اسپون جتنا لیا اور تیل لیا یعنی ماشٹر آئیل لیا ٹوٹے والی سپون جتنا اور اسے کے ساتھ میں نے آٹا لیا جو ریگولار آٹا ہوتا ہے اسے تھوڑے دیر میرینیٹ کر کے رکھنے کے بعد میں نے اسے اچھے سو واش کر لیا اور اب ہم اس پہلی میرینیشن دیں گے جس میں کی تیشٹ کے اکارڈنگ نمک ایڈ کریں گے اور نیمبو ایڈ کریں گے یہاں پہ آپ کو تیشٹ کے حساب صحیح نمک ایڈ کرنا ہے ہم لوگ زیادہ واش کرنے سے پہلے نمک ایڈ کرتے ہیں تو تھوڑا زیادہ ایڈ کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہ ہم دوسرا میرینیشن اور چٹنی تیار کریں گے جس کے لیے 10 سے 15 ہری میرچہ لیا ہے 2 سے 3 انچ ادرک اور 5 سے 6 کلوپس لیسن کے لے کر کے اور اس میں ہم نے یہاں پہ دھنیا کی پتی ایڈ کریں ہیں نمک ایڈ کریں گے اور اس کی ہم چٹنی پیس لیں گے یہاں پہ دھنیا ہم نے پوری ڈنٹل کے ساتھ لینی ہے آپ کو پتی پتی خالی نہیں لینی ہے جس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور یہ چٹنی آپ فیس کو فرائی کرنے کے بعد چٹنی سے آپ سر کریں اور اس کا استعمال ہم میرینیشن میں بھی کریں گے چلیے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اس کا میرینیشن میں استعمال کرنا ہے پہلے اسے ہم ایک باؤل میں سرونگ باؤل میں ٹرانسفر کر لیں گے ایز چٹنی اور اس میں تھوڑا سا پانی بھی آپ ایڈ کر دیں اور اس میں اگر آپ کی یہ تھکنیس صحیح ہے جیسے کہ یہ دیکھیں تھوڑی گاڑھی ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اسے تھوڑا سا پتلا کر دوں گے اور اس میں ہم نیمو ایڈ کریں گے لیمن جوز سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی چٹنی کا کلر بھی نہیں خراب ہوتا اور ٹیسٹ بھی لا سواب ہو جاتا ہے اور کافی لانگ ٹائم کے لیے یہ فریس رہتی ہے تو یہاں پہ نیمو کا استعمال کریں گے نیمو کو میں نے اس میں سپیوز کر دیا ہے لیمن جوز کو اور اس میں ایک اچھا سا میکس دیں گے اب اسے ہم سائٹ کر دیں گے اور ایک باؤل لیں گے جس میں کی میں ون سے ٹو ٹیبل سپون جتنا اس چٹنی کا یوز کروں گی اسی فریس کی میرینیشن میں اس کا ٹیش بہت لا زواب آتا ہے اس طرح آپ ایک بار بنائیں گے نا تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو جیلئے فریس فری Girgay کی میرینیشن کی تیاری کریں لیکنزے میں روز اس چٹنی کا یوز کروں گے جہای کریں جو کہ سب سے پہلے ہم بال میں اس سے ٹرانسپر کرنی کریں گے ٹُو ٹیبل سپون جتنا اسی کے ساتھ گے چاول کا آٹا چھو ٹیبل آپ کو ون سے ٹو ٹو ٹیبل سپون جتنا لے نا ہے تو یہاں پے میں نے بھر بھر کا ٹو ٹو ٹیبل جتنا چاول کا آٹاうわ بہت ہی کرسپی بنتی ہے چاول کیاٹس ہے اور یہاں پہ دوسرا انگریڈن جائے گا ہمارا کارن فلور کارن فلور کے زیادہ آپ میدے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں بیسن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ آٹے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اس میں کسمیری ریڈ چیلی پاورڈرز آئے گا زیرہ سانف اور دھنیا کا پاورڈرز آئے گا یعنی چاٹ مسالہ اسی کے ساتھ زیرہ اسزبین کالا نمک اور کالی مرس کا پاورڈرز آئے گا یہ سارے مسالے ہوم میٹ ہیں آپ اس کے جگہ چاٹ مسالے اور جلد زیرے کا استعمال بھی کر سکتے ہو اور کالی مرس اور زیرے کا پاورڈر استعمال کر کے آپ چاٹ مسالے کا استعمال کر سکتے ہو اور کسمیری ریڈ چیلی کے زگے پر آپ ریگلر سیسے مرسی مرسی استعمال کرتے ہو وہ ایڈ کر سکتے ہو ایک بات کا اور دھیان رکھیں کہ فیس زیادہ سپائس نے اس کو ایف زب نہیں کرتی اس لئے احتیاط سے نمک اور میریس کو ایڈ کریں اس میں آپ حلدی ایڈ کر کے ایک اچھا سا کھول تیار کر لیں آپ رننگ سلیری بنا لیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہوں گے اس سلیری ہماری بلکل ریڈی ہے چلتے ہیں نیش اسٹیپ کے طرف تو جو فیس کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا 15 منٹس اراؤنڈ ہو چکے ہیں اور اسے اب ہم کیا کریں گے اس میں کیونکہ نمک اور نیمو ہم نے ایڈ کیا تھا تو اس سے کافی سارا پانی بھی ریلیس ہوا ہوگا تو یہ فیس کو ہم ایک سوکھی پلیٹ میں اس طرح سے اٹھا اٹھا کر کے رکھ لیں گے پانی ہٹاتے ہوئے پورا اٹھا کر کے ہم ایک سوکھی پلیٹ میں اسے ٹرانسور کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنی کلین دیکھ رہی ہے اور بلکل بھی اس میں بیڈ اسمیل نہیں ہے جو فیس والی بیڈ اس میں لاتی ہو نہیں ہے اور یہ پانی کو ہم دسکارڈ کر دیں گے اور اس فیس میں ہم کیا کریں گے سوکھا چاول کا آٹا جو کہ میں نے میڈینیسن میں بھی استعمال کیا تھا اسے اس کے اوپر سپرنگل کر دیں گے چونکہ میں نے یہاں پہ نمک اور لیمن جوز میں اسے میڈینیٹ کیا تھا تو کافی حد تک اندر نمک اور نیمو کو جو فلیور ہے نا وہ جا چکا ہے اس کے اوپر ہم سوکھا آٹا استعمال کریں گے چاول کاٹا استعمال کریں گے اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ کرسپی بھی بنتی ہے اور جب اسے میڈینیسن میں کوڈ کریں گے تو یہ اچھے سے میڈینیسن کو اپنے اوپر کوڈ کر لے گا کیونکہ یہ رب ہو جاتا ہے اور اس کی سکن جو ہے وہ کافی سموت ہوتی ہے اس لئے اس کے اوپر آپ چاول کاٹا یا پھر ریکلر جو کہوں کاٹا ہے وہ سپرنگل کر کے اسے اچھے سے ہاتھوں سے میس کر دیں دیکھیں چاول کاٹا جو ہے کتنے اچھے سے اسے پر سپرنگل ہو چکا ہے اور اب ہم کیا کریں گے کہ اسے جو میں نے میڈینیسن بنایا تھا اس میں جتنے آپ کو فرائی کرنی ہے وہ باری باری سے آپ ڈیپ کرتے ہوئے ون بائی ون بھی کر سکتے ہو یا پھر آپ زیادہ سبھی کر سکتے ہو اس طرح سے آپ ایک ایک اٹھا کر کے تھوڑا استیز بناتے ہوئے آئل میں ڈیپ فرائی کرنا ہے آپ اسے ڈیپ فرائی کریں بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے اور احتیاط یہ رکھنا ہے آپ کو کہ فلیم کو آپ میڈیم ٹو ہائی پر رکھیں آپ کو لو فلیم میں بھی انہیں فرائی نہیں کرنا ہے بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے اندر سے بہت زلدی کھوک ہو چاہتی ہے اور انہیں آپ کو میڈیم ٹو ہائی فلیم میں ایک طرف سے فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب ایک طرف سے تھوڑی سی فرائی ہو جائیں تب آپ کو سائیڈ جنز کرنا ہے آپ کو بار بار ان کی سائیڈ کو چھونا نہیں ہے یعنی کہ بار بار آپ انہیں ہلانا دھولانا نہیں ہے ایک طرف سے جب فرائی ہو جائیں دوسری سائیڈ آپ چینز کر دیں اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کتنی زیادہ کس بھی یہ بن کر ریڈی ہوئی ہیں اور بہت ہی زیادہ ٹیشٹی بہت مزے کی جو نمک اور میریس کا جو کمبینیشن ہے مسالوں کا سارا بہت پرفیکٹ تھا ملکل پرفیکٹ ہی یہ فیس بن کر ریڈی ہوئی ہیں ایک بار آپ اس طرح سے جب فرائی کریں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ مزا آنے والا ہے اور جب یہ فرائی ہو کہیں گے تو انہیں ہمیں سپیچکولا کی ہیلپ سے ٹرانسفر کر لیں گے ایک ہزالی میں اور آپ دیکھ پا رہے ہوں بہت ہی زیادہ لزیز اور دیکھنے میں بھی کتنی زیادہ سندھا دیکھ رہی ہے ریالی بہت ہی دیلیسیس بہت کرسپی اور اندر سے کافی جوسی بنی اس طرح سے زیدنیاں بھی فیس میں یہاں پہ فرائی کروں گے دوسرا بیچ بھی میں سین میتھڈ کے ساتھ فرائی کروں گی آئل جو ہیٹنگ ہے میں نے میڈیم پہ رکھی ہے تو میڈیم پہ ہیٹنگ پہ میں نے انہیں دونوں طرف سے کرسپی ہونے تک دوسرا بیچ بھی فرائی کر لیا ہے اور اب انہیں گرما گرم چتنی کے ساتھ سرک کریں گے جو کی بہت ہی زیادہ کرسپی اور اندر سے کافی جوسی بھی ہیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کتنی ساتھا مزیدار بنی ہے آپ کو کیسی لگی ہے کمنس میں بتانا بلکل بھی نہ بھولے گا اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو ریسپی کو ٹرائی ضرور کریں جب بھی ٹرائی کریں فیر بیگ دیں اور اگر آپ کو سالی ریسپی اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا چلیے آپ میں اسے سرک کر کے دکھاتی ہوں کہ اندر سے کتنی زیادہ جوسی ہے اور کتنی زیادہ مزید کی بنی ہے تو یہ لو آگئی وہی ہماری ہری تیکھی چٹنی جو میں نے پہلے بنا کر کے رکھی تھی اس میں ہم ڈیپ کریں گے اور آپ کو لکنگ دکھاتے ہیں کہ اندر سے کتنی زیادہ جوسی دکھ رہی اور باہر سے کتنی زیادہ کرسپی ہے ہے نا بہت مزیدار دیکھ پر ٹرائی کرنا بنتا ہے اس طرح سے آپ سب بھی ٹرائی کریں فیڈ بیک دیں چینل سبسکرائب کر لیں اور بہت مزید کے لئے